السلام علیکم بول پاکستان کے معزز نظرین کو خوش آمدید نظرین پاکستان میں معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ملک ڈیپالٹ ہونے کے قریب عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے آرمی چیف کی تائیناتی کی وجہ سے پورا ملک کے اندر ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے لیکن اس دوران پاکستان کے صحافی صرف ایک ہی چیز پر لگے ہوئے ہیں امران خان امران خان امران خان امران خان کچھ عرصے تک امران خان کو مذہبی شدت پسند کے طور پر پیش کیا گیا وہ چورن فلاپ ہوا تو پھر توشہانہ لائیا گیا وہ چورن فلاپ ہوا تو ابھی حامد میر نے آج اپنے ٹاک شو کے اندر ایک بندے کو بٹھایا جو یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ امران خان کا گولڈ میڈل اس کو تین ہزار رفے میں کبار سے ملا اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو ہے وہ پی سی بی کو عطیہ کر دیا اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں حامد میر یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امران خان نے اپنے میڈل تک بیچ دیا جو کہ کوئی بندہ بھی اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے لیکن شاید حامد میر یہ بتاتے ہوئے شرما جاتے ہیں کہ امران خان نے شکت خانم کے لیے اپنی جتنی بھی یادگار چیزیں تھی ان کو انہوں نے ڈونیٹ کر دیا تھا ان کو آکشن میں دیا تھا اس پر بولی لگوائی تھی اور ان کو ہسپٹل کے لیے فنڈ میں جمع کروا دیا تھا یعنی وہ شخص جس نے اپنی ساری چیزیں اٹھا کر شکت خانم کو دے دی اس کے بارے میں یہ تاثر قائم کرنا کہ دیکھیں یہ بہت ہی لو لیول کا بندہ ہے بہت اگرہ ہوئے انسان ہے جس نے اپنا میڈل تک فروہ کر دیا اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائیں تو حامد میر کا اس ملک کی عوام کے لیے کیا کردار ہے صحافت میں رہتے ہوئے صرف اور صرف میرا کی طرح پبلسٹی لینے کے علاوہ حامد میر نے عام عوام کے لیے کیا کیا یا دیگر سیاستدان ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں انہوں نے اپنی سیاست اور حکمرانی کے علاوہ پاکستان کی عوام کے لیے اسے کیا کیا جو بتا سکیں کہ ہم اپنی عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں یہ ابھی قریبی سحلاب گزرا حکمت نے بھی چندے اکٹھے کیے عمران حان نے بھی چندے اکٹھے کیے نواز شریف زرداری حامد میر یا ان لوگوں نے کتنا کچھ پاکستان کی غریب عوام کے لیے کیا اور سلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کیا وہی غدار انتہا پسند عمران ریاض خان آپ کو پاکستان کے دادو جیسے شہروں میں بلوجستان جیسے لوگوں میں آپ کو نظر آیا جس نے سلاب زدگان کی مدد کی اور ابھی بھی ان کے ٹیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں یہی وہ مسئلہ ہے کہ جب پاکستان کے صحافی پرائم ٹائم کے اوپر پاکستانی عوام کے بڑے بڑے مسائل کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے اوٹ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ وہی حامد میر ہے کہ عمران حان کی دوری حکمرانی میں چڑیاگر تک پہنچ جاتا تھا کہ وہاں پر ہاتھی بیمار تھا اور اس کو عمران حان کی ناہیلی کے اوپر ڈال دیا جائے کہ یہ عمران حان کی حکومت کی ناکامی ہے دور دوسری جانب پاکستان میں اس وقت برے حالات گزر رہے ہیں لیکن حامد میر کو نہ تو مہنگائی نظر آتی ہے نہیں گورنس کا فقدان نظر آتا ہے نہیں ان کو وہ دورے نظر آتے ہیں جو شہباز شریف اور بلاول زرداری پوری دنیا میں گھوم گھوم کے کر رہے ہیں اور نہیں ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ جو اتنے چکر لگا رہے ہیں پوری دنیا کے اس سے پاکستان کو کیا مل رہا ہے عمران خان اگر عید کی چھوٹیوں پر کہیں گلیات آ جاتا یا مری آ جاتا تو یہ حامد میر جیسے لوگ بیٹھ کر اس کے اوپر شو کرتے تھے لیکن شہباز شریف اگر مہینہ مہینہ جا کر لنڈن میں بیٹھ جائے تو مجال کیا ہے جو کسی لفافے کو یا کسی صحابی کو تکلیف محسوس ہو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی یوٹیوبر اٹھ کے یہ سوال پوچھتا ہے یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آپ لوگ یہ سلیکٹو جرنلزم کیوں کرتے ہیں یعنی ایک بندے کو آپ ایک ترازو میں رکھتے ہیں اور دوسرے بندے کو آپ ساتھ خون ماف کر دیتے ہیں آپ اوف تک نہیں کرتے تو اس پر پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ یوٹیوبر جو ہیں یہ پیڈ ہیں یا پھر یہ یوٹیوبر نہیں یہ ٹرولز ہیں باقی آپ اس بارے میں خود بتائیں کہ کیا یہ ظلم نہیں کہ ایک ملک کے اندر غریب کی زندگی آزاب ہو چکی ہے اور وہاں پر حامد میر جیسا بندہ جو پاکستان کے ٹاپ لیول کے صحابیوں میں اپنا شمار رکھتا ہے وہ اٹھ کے اس چیز پر بیٹھ جائے کہ امران ہان نے اپنا گولڈ میڈل کسی کباریوں کو بیج دیا تھا اگر بیج پی دیا تھا تو یہ اس کی چیز ہے بھئی تو میں اس سے کیا ہے یعنی پاکستان کی عوام کے مسائل آپ کو نظر نہیں آتے یہی حامد میر اگر اسلامباد چڑھیا گھر کیمرہ لے کے جا سکتا ہے تو یہ اٹھ کے پیمسکیوں نہیں جاتا جہاں پر عوام کو بنیادی سہولتیں تک نہیں ملتی اور وہاں پر مریضوں کے ساتھ برے برطاو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں باقی اب اس بارے میں رائے دیجئے گا کہ کب تک پاکستان کے صحافی اس طرح کی بے شرمیاں کرتے رہیں گے